پاکستان میں اس وقت دو سو بیالیس روزنامہ اخبارات شائع ہوتے ہیں قومی اور مقامی سطح پر بیالیس نیوز چینلز بھی ہفتے کے سات دن چوبیس کھنٹے خبریں نشر کرتے ہیں پاکستان ہو یا بیرونی دنیا پاکستانی میڈیا سے کوئی بھی واقعہ چھپا نہیں رہتا اور ہر واقعہ تیز رفتاری کے ساتھ دیکھنے والوں تک پہنچا دیا جاتا ہے معلومات کے بے پناہ ذرائع میں یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کس اخبار کو پڑھا جائے یا کس نیوز چینل کو ٹیون کیا جائے گزشتہ چند سال سے سیاست کے میدان میں آنے والی شدت نے عوام کو بڑی حد تک تقسیم کر دیا ہے اور اس کا اثر میڈیا پر بھی پڑا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس تقسیم یا پولرائزیشن کو دور جدید میں اروج ملا؟ اگر آپ 1947 سے پہلے کی بات کریں تو پاکستان میں یعنی موجودہ پاکستان میں اور لاہور جس سے جنرلزم کا حب کہا جاتا ہے یہاں پہ دو قسم کے اخبارات تھے ایک ہندو اخبارات کہہ جاتے تھے جو کہ اردو زمان میں ہی تھے اور دوسرے مسلم اخبارات کہہ جاتے تھے ایک لیفٹ کے اخبارات تھے ایک رائٹ کے اخبارات تھے لیفٹ کے اخبارات کے ایڈیٹرز جو تھے وہ بڑے بڑے لوگ رہے سبت حسن رہے فیض احمد فیض رہے یہ لوگ تھے جو لیفٹ کو ریپرزنٹ کرتے تھے آن دا آدھر سائیڈ یعنی رائٹ کی سائیڈ پہ آپ کو حمید نظامی نظر آتے تھے پھر ان کے بعد مجید نظامی مجیب روان شامی یعنی تقسیم ہند سے پہلے اخبارات میں پائی جانے والی نظریاتی تقسیم پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد بھی برقرار رہی روزنامہ نوائے وقت روایت پسندی کو لے کر آکے پڑھا تو روزنامہ جنگ نے جدت پسندی کا دامن تھام لیا میڈیا پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کے خیال میں موجودہ پاکستانی میڈیا میں بھی پولرائزیشن کی جڑے کافی مضبوط ہو چکی ہیں پاکستانی میڈیا میں پولرائزیشن بلکل ہے یہ ڈیویلپ ہو گئی ہے پچھلے چند سالوں سے اور یہ پولرائزیشن ایسی ہے کہ اس میں مختلف میڈیا گروپ انہوں نے اپنی اپنی پولیسیز بنائی گئی ہیں اور اس پولیسیز کے مطابق ان کا جو پورا ان کی ادارے کا ان کے چینل کا جو ایک ورلڈ ویو ہے اور جو آؤٹ ٹوک ہے وہ شیئے پولرائزیشن تو پورے ہر ملک میں ہوتی ہے پولرائزیشن جو میڈیا کی ہے وہ ہر جگہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں بھی ایسی پولرائزیشن ہے فوکس نیوز بڑا کنزروٹیو قسم کا ایک چینل ہے پھر سی این این جو ہے وہ تھوڑا سے زارہ لبرل ہے ام بی ایس اسنان کی پولرائزیشن تو پوری دنیا میں ہوتی ہے اگر آپ اس کو بیماری کہیں تو بیماری صرف پاکستانی میڈیا میں نہیں ہے یہ آپ کو انڈین چینلز میں بھی نظر آئے گی پاکستانی میڈیا میں اس قدر واضح پولرائزیشن آخر کیوں دیکھنے میں آ رہی ہے کیا اس کی وجہ مخالف نظریات ہیں یا سیاسی جماعتوں سے درپردہ وابستگی یا اس کی وجہ میڈیا اداروں کے مالکوں کے مفادات ہیں میرا خیال ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو ہیں وہ فیکٹرز ہیں پاکستان میں جب میڈیا بہت پاہفل ہو گیا اس کا سورسوک بہت زیادہ بڑھ گیا اس کی ریش بہت زیادہ بڑھ گئی اور جو کچھ میڈیا پہ آنے لگا اس کا ایک دیلیٹ امپیکٹ ہونے لگا پاکستان کی سیاست پہ پاکستان کی پولیسیز پہ تو تب سے جو پاکستان کے بڑے سٹیکھولڈرز ان کو احساس ہوا کہ میڈیا کو انفرمز کرنا بڑا زمین ہے سیاسی جماعتوں کے وجہ سے بھی ہے میرے خیال سے ایک نظریہ بھی ہے دیفرنٹ دیفرنٹ ریزنز ہوتے ہیں کوئی ایک ریزن نہیں ہے کوئی ایک وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے پولیرائزیشن ہوتی ہے ایک آپ کا جنرلی اپنا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی آپ پولیرائز آپ یا کنزرورٹیو ہوتے ہو یا لبرل ہوتے ہو یا کئی پہ گری شیڈز میں ہوتے ہو لیکن اس کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے محترمہ فاطمہ جناہ اور فیل مارشل ایوب خان ہو یا محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف میڈیا میں تقسیم ہمیشہ سے موجود رہی ہے نظریات کا یہی تصادم آج تک آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے پرو نواز شریف اور پرو عمران خان یہ آپ کو دو امپورٹنٹ اور باہر نکلتے ہوئے جسے پنجابی میں کہتے ہیں سرکڈ میں جو دو نظریات ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اگرچہ ان دونوں کو نظریہ کہنا تو میرا نہیں خیال مناسب ہے لیکن آپ اس کو اپنی اپنی پولٹیکل افیلیشن کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کی رائے سے اخذ کرتے ہیں کزشتہ چند سال سے پاکستانی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے بیانیے کو عوام میں مقبول بنانے میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہیں اس مقصد کے لیے نہ صرف مینسٹریم میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ تمام بڑی جماعتوں نے اپنے خصوصی سوشل میڈیا سیل بھی بنا رکھے ہیں میڈیا اداروں کے اپنے مفادات ان کی پولیسی مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جس سے پولرائزیشن کو تقویت ملتی ہے جو برکزی وجہ ہے جو بنیادی وجہ ہے جس سے ہمارے مینسٹریم میڈیا میں پولرائزیشن آئی ہے وہ ان کی اپنی سوچ ہے اپنا سوچا سمجھا ایک پولیسی ہے اور اس کے پیچھے کوئی انہوں کو مفاد ہے یا کوئی دباؤ ہے یا کوئی نظریات ہے تو ان سے جڑ کر یہ پولرائزیشن ہوئی ہے سب مالکان ایک جیسے نہیں ہیں چند مالکان ہیں اور کون سا مالک کتنا پریشر برداشت کرتا ہے اور اس کے بعد کون سا مالک کتنا پریشر آگے ڈالتا ہے یہ بھی فرق ہے چند مالکان ایسے ہیں جو جن کے اوپر بہت خود پریشر آتا ہے لیکن وہ اس پریشر کو آگے نہیں جانے دیتے ہیں اپنے آنکرز کے اوپر اپنے ایڈیٹرز کے اوپر اپنے ریپورٹرز کے اوپر لیکن چند ایسے مالکان ہیں جو بلکل برداشت نہیں کر پاتی اور جو پیچھے سے پریشر آتا ہے وہ اس کو اسی طرح ہی آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے پر بہت پریشر ہے تم وہی کرو جو تم سے مانگا جا رہا ہے جب ہر اخبار نیوز چینل اور ویب سائٹ اپنے زاویہ سے خبریں دیں گے تو پھر ان کی خبروں پر جانبداری کا رنگ بھی نظر آئے گا ناظرین بھی فکری نظریات اور سیاسی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر مخصوص اخبار پڑھنے یا نیوز چینل دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں یہ جو پولرائزیشن ہے اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر چینل کی سچ کی ڈیفنیشن جو ہے وہ اس کی پالسی سے جوڑ دی ہے اور اگر کوئی شخص پاکستان نے یہ واقعی میں جانا چاہتا ہے کہ اصور صورتحال کا ہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں کیونکہ وہ جب بھی کسی ایک مخصوص چینل پر جائے گا تو اس کو اس میں فیلٹر لگانا پڑے گا کیونکہ یہ پالسی ایسی ہے تو اس پالسی کا جو سایہ ہے وہ اس کے سچ کی اوپر آئے گا مندل آئے گا مثال کے طور پر پاکستان طریقہ انصاف کا ایک سپورٹر ہے اور وہ پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹڈ کسی چینل کو پسند کرتا ہے تو وہ پھر اسی کو سنتا ہے اسی کی بات مانے گا اور وہ جو کہیں گے اگر وہ کہیں گے کہ جناب کواہ جو ہے وہ سفید ہے تو وہ بھی وہ کہنا شروع کر دے گا کہ ہاں جی کواہ سفید ہے پولرائزیشن کی شدت میں نیوٹرل یا غیر جانبدار صحافیوں کو دو طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک تو یہ کہ ان کے پڑھنے یا دیکھنے والوں کی تعداد نسبتاں کم ہوتی ہے کیونکہ ہر پڑھنے یا دیکھنے والے کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے دوسرا جب یہ غیر جانبداری کے ساتھ کسی ایک جماعت پر تنقید کرتے ہیں تو اس کے حامی اس صحافی پر جانبداری کا الزام آئیت کر دیتے ہیں لیکن پولرائزیشن کا شکار میڈیا خود بھی پھسا ہوا نظر آتا ہے جب تصویر کا ایک رخ دکھایا جائے تو اس کا دوسرا رخ یقینی طور پر نظر انداز ہوگا اس صورت میں میڈیا کی اپنی ساکھ پر کاری ضرب لگتی ہے جب سے چینلز میں سیاسی بنیادہ پر پوزیشنز نہیں ہیں تو ان کی ریٹنگز بڑھ گئی ہیں اور کریڈی بریٹی کم ہو گئی ہیں یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ لوگ انہیں دیکھتے بھی ہیں اور انہیں کوستے بھی ہیں دیکھتے اس لیے ہیں کیونکہ جس شخص کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ چینلڈھونتا ہے جو اس کے نظریے کو سپورٹ کرے تو پھر کیا میڈیا کو اپنی ساکھ کی فکر نہیں اگر کارین اور ناظرین اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے تو اس کا اثر ہی ختم ہو جائے گا جس سے اس کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے کسی ایک نظریہ یا جماعت کی ترجمانی اخمارات اور نیوز چینلز کے لیے نقصاندے بھی ثابت ہو سکتی ہے وہ دو اخبار جو صرف اپنی اپنی جماعتوں کے آرگن رہے وہ پریکٹیکلی جنرلزم سے باہر نکل چکے ہیں یعنی مساوات جو ہے وہ اخبار کہیں سٹینڈ نہیں کرتا جسارت اخبار جو ہے وہ کسی زمانے میں بہت پڑا جاتا تھا آج وہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتا نوائے وقت آج مسلم لیگ کا ترجمان کے طور پر کام نہیں کرتا یہ کام اس نے بہت ابتدا میں چھوڑ دیا تھا اسی طرح ڈان جو ہے جو ابتدا میں مسلم سیاست کا دائی تھا آج لبرل انداز میں معاملات کو دیکھتا ہے تو اخبار یا ٹیلیویجن یا کوئی بھی میڈیا آؤٹلیٹ وہ پلیٹیکل پارٹی کا آرگن بنے گا تو موجودہ ڈموکریٹک ورلڈ میں شاید وہ اپنے آپ کو برقرار ہی نہ رکھ سکے میڈیا اداروں کو سر پر منڈلاتے بڑے نقصانات کے خدشے کی موجودگی میں بھی پولرائزیشن کا خطرہ مول لینا پڑتا ہے یا یہ از خود کسی ایک جانب جھکاؤ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں بظاہر اس سوال کا جواب یہی لگتا ہے کہ یہ ادارے اپنی خواہش پر پولرائزیشن کا حصہ بنتے ہیں انٹرپرائز بن کر میڈیا مالی مفادات تو حاصل کر رہا ہے لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے اس سے یہ کوسو دور نکل گیا ہے میڈیا کو بھی کسی حد تک اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ اس کے لیے اپنی ساکھ برقرار رکھنا ضروری ہے ماہرین پولرائزیشن کو پاکستانی میڈیا کی صحت کے لیے انتہائی مذر قرار دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پر امید بھی ہیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے امید کی یہ چند کرنے بھی ختم ہو گئیں تو پاکستان میں میڈیا پولرائزیشن کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے برسر اقتدار جماعتوں کی حمایت کرنے والوں پر انعائیات اور مخالف میڈیا اداروں کے خلاف انتقامی کارروائیاں معمول بن سکتی ہیں میڈیا کا بنیادی کام معلومات تعلیم اور تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے اگر پاکستانی میڈیا مفادات کو چھوڑ کر اپنے بنیادی فرض پر توجہ مبزول رکھے تو پولرائزیشن کے منفی اثرات پر کابو پایا جا سکتا ہے موسیقی